سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیور پر بھی زکاة ہے کہ آپ نے سارا سال چوڑیاں پہنی تو آپ یہ کہیں چونکہ ہی میں پہنتے نہیں اس لیے اس پر زکاة نہیں نہیں اس پر بھی زکاة ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے عمر بن شعب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے کنگن تھے آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن دو کنگن آگ سے پہنائے اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت پیش کر دیئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کہتی ہے میں سونے کا عوضہ ایک زیور پہنا کرتی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز کی تعریف میں آتا ہے یعنی سونے کا زیور جو پہنتی تھی اس کے بارے وہ انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکاة دینا لازم ہو جاتا ہے پھر اس کی زکاة دی جائے تو وہ کنز نہیں ہوگا تو اس میں حضرت اسمہ والی حدیث بھی رکھیے سامنے اور حضرت ام سلمہ والی کہ پہنا ہوا زیور ہے اگر نساب کی حد کو پہنچ گیا یا ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی تو زکاة ہوگی اگر اس سے کم ہے پہنے یا نہ پہنے تو پھر زکاة نہیں ہے زکاة کے لیے ملکیت ہونا ضروری ہے ملکیت ضروری ہے اور ملکیت میں اگر وقتی طور پر آپ ڈس آن کر دیے جائیں تو آپ کی زکاة بھی ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو دوبارہ مالک بنا دیا جائے تو دوبارہ زکاة شروع ہو جائے گی اور اس دن سے ہوگی جس دن آپ کو دوبارہ مالک بنایا گیا تب یہ ایسے ہوتے ہیں سسرال والے نراض ہو کر زیور لے لیتے ہیں اور پھر پھر سرطے کے بعد واپس دے دیتے ہیں تو جتنا عرصہ ان کے پاس رہا زکاة آپ پہ نہیں جس دن سے آپ کو دوبارہ مل گیا آپ پہ زکاة پڑ گیا زکاة ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دی جائے گی اہم نقطہ یہ یاد رکھنے کا ہے مثلا آپ یکم رمضان کو زکاة دیتے ہیں تو ہر سال یکم رمضان کے دن زیور کی قیمت معلوم کیجئے یعنی ایک ہفتے بعد دیرے ہیں اور قیمت کم ہوگی نہیں آپ کو یکم رمضان یہ کی قیمت کے مطابق زکاة دینی ہوگی لیکن یہ نہیں کہ زکاة کا مہینہ کوئی الگ مقرر ہے جس دن سے آپ کسی مال کے مالک بنے ہیں وہ نساب کی حد کو پہنچا ہوا ہے ایک سال اس پہ گزر گیا ہے تو اس تاریخ کو آپ کو زکاة دینی ہوگی جب ایک سال پورا ہو جائے خواہ یہ مال شادی کے لیے جمع کیا گیا ہو یا گھر کی تعمیر کے لیے رکھا گیا ہو یا کسی اور غر سے مثلا آپ پیسے جمع کر رہے ہیں بینک میں رکھے ہوئے ہیں مثلا ایک کروڑ جمع ہو جائے تو پھر آپ مکان بنائیں گے تو ہر سال اس کروڑ پر زکاة آئے گی جب تک آپ اس کا مکان بنانی لیتے ہیں زکاة سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے چاہے گولڈ میں سے گولڈ نکال دیں یا اس کی قیمت دے دے سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکاة دینی چاہیے یعنی مثلا ایک سال پہلے آپ نے 40,000 طولہ کے حساب سے زیور خریدا جب سال گزرا تو وہ 60,000 کا ہو گیا اب زکاة کس حساب سے دینی ہوگی 60,000 کے حساب کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے لہٰذا رائے جل وقت کرنسی کا نساب 87 گرام سونہ یا 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا جس پر سال گزرنے کے بعد اڑھائی فیصد کے حساب سے زکاة ادا کرنی چاہیے مثلا بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جس کی ویلیو ساڑھے سات تولے سونے یا ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہے اب آپ اس کو کس کے اگیسٹ لیں گے چاندی آج کل سستی ہے تو چاندی کے اگیسٹ جس کی قیمت کم ہوگی نساب سے کم سونا نساب سے کم چاندی کو ملا کر زکاة ادا کرنا یعنی دو چیزوں کو ملا کر زکاة ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں یعنی مثلا آپ کے پاس ساڑھے سات تولے کی بجائے صرف سات تولے زیور ہیں کیا زکاة ہے نہیں اچھا اب آدھا تولہ کم ہے زکاة نہیں لیکن آپ کے پاس کچھ چاندی کی انگوٹیاں ہیں جن کے قیمت آدھے تولے کے برابر بنتی ہے تو کیا آپ اس ساتھ کو ساڑھے ساتھ بنانے کے لئے چاندی ڈال کے زکاة دیں گے نہیں شاہباز صحیح سمجھا نہیں کیونکہ الگ الگ نساب ہے ہر ایک کا دیکھیں تین سیچویشنز ہیں آپ کے پاس سونا ہے اور روپیہ ہے چاندی کوئی نہیں جو اکثر عام طور پر نہیں ہوتے آپ کے پاس سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے اور روپیہ پیسہ آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے روپیہ پیسہ نہیں ہے تو اس ساری صورتیں مختلف ہو جائیں گے اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ سارے سارتولے ہیں تو سٹیٹ فارورڈ حساب ہے نساب کے مطابق آپ زکاة دے دیں گے اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے اور مزید پیسے بھی ہیں تو پھر کیا کریں گے ان کو بھی سونا کے بھاو پر لے آئیں گے یعنی اس کا بھی سونا بنا لیں گے ایک طرح سے یا کیا کریں گے سونے کی قیمت نکال کے اگر ففٹی تھاؤسنڈ پر تولہ قیمت ہے تو سات تولے کی کتنی ہوگی اور ساڑھے سات تولے کی کتنی ہوگی پونے چار لاکھ ٹھیک ہے اور پچیس ہزار روپیہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے تو کتنے ہو جائیں گے کل قابل زکاة قیمت چار لاکھ ہو جائیں گے سمجھ آگے دوسری صورت سونا کوئی نہیں چاندی ہے چاندی آپ کے پاس ساڑھے باون تولے ہے مسئلہ سات سو بیس روپے تولہ تو ساڑھے باون تولے کی قیمت سنتیز ہزار آٹھ سو بنتی ہے ٹھیک ہے سنتیز ہزار آٹھ سو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس چالیس ہزار بینک میں ویسے بھی رکھا ہوا ہے اب آپ دونوں کو کیا کریں گے ملائیں گے اور پھر اس کے اوپر کتنے پرسنٹ زکاہ دیں گے ٹو پوائنٹ فائل یا چالیس ہزار یعنی فورٹیت پارٹ آف اٹ ٹھیک اچھا اب ایک اور صورت یہ ہے سات تولے سونا ہے ساڑھے باون تولے چاندی ہے اور روپے پیسہ ہے اب کیا کریں گے ساڑھے سات تولے کو چاندی کے ساتھ جمع نہیں کریں گے شاہ باش اور چاندی کی قیمت لگا کے اور باقی کرنسی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ٹو پوائنٹ فائل کے حساب سے زکاہ نکال لیں گے آپ کے پاس چاندی کوئی نہیں سونا ہے سات تولے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کرنسی ہے جو مل کے دس تولے کے برابر بن جاتی ہے سب کچھ تو اب کیا کریں گے سونے کی قیمت نکال لیں گے اس کرنسی کی قیمت دونوں کو جمع کر لیں گے اور ان کے اوپر کتنے پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائل پرسنٹ زکاہ نکال لیں گے ٹھیک ہے اب سمجھ آگے ان کا سوال ہے دو تولے سونا ہیں دو لاکھ روپے ہیں زکاہ آئے گی کہ نہیں آئے گی آئے گی کیوں آئے گی کیونکہ وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ پیسے رکھے ہوئے آپ کے پاس ٹھیک ہے اصول یہ ہے کہ دونوں دھاتوں میں سے جس کی قیمت کم ہو اس کے مطابق نساب دیا جاتا ہے